کہ آج اگر میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا اور تاریخ میں کیا لکھا جائے گا اگر حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں حضرت بیلال نے آپ کو روکا تھا اور یہ کہتے ہوئے روکا تھا کہ اے عمر اگر آج میں تجھے نہ روکوں تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان اپنے امیر کے سامنے غلطیوں پر بولا نہیں کرتا تھا ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں وہ حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہو ساری ہے ہے نا تو علماء کی حیثیت نبیوں کے وارث کی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت معائشہ کو نہیں ملی حضرت فاطمہ کو نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کو نہیں ملی آپ نے فرمایا نبی کا وارث نبی کی دولت کیا ہے بھئی نبی کا دین نبی کی شریعت نبی کی مراث کیا ہے نبی کی شریعت فرمایا اس کا وارث کون ہے کا علماء حق سبحان اللہ علماء حق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھیں اگر میں کچھ بول بھی جاتا ہوں تو درد دل سے بولتا ہوں ورنہ اللہ جانتا ہے ان کی جوتیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اللہ جانتا ہے میں اگر تنقید بھی کرتا ہوں تو دل میں توہین کا مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سوچ کر بولتا ہوں کہ آج اگر میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا اور تاریخ میں کیا لکھا جائے گا اگر حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں حضرت بیلال نے آپ کو روکا تھا اور یہ کہتے ہوئے روکا تھا کہ آئے عمر اگر آج میں تجھے نہ روکوں تو آنے والا معرخ لکھے گا کہ مسلمان اپنے امیر کے سامنے غلطیوں پر بولا نہیں کرتا تھا میں وصی فرض قفایہ کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے آپ اپنی شفقتوں سے محروم نہ کیجئے وردہ اس طرح دیوانہ کوئی پھر دوبارہ ملے گا نہیں آپ کو دیوان اللہ تعالی نے علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارش بنایا اور یہ امت کا ہر فرد بہت بڑا ذمہ دار ہے اور اللہ نے ہر فرد کے ذمہ دین کے کام کو رکھا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن دو تین چیزیں سمجھ لیجئے چیزا رہا دین کے کام کو ہوچ پوچ مت کیجئے ڈیر دو سو انڈا ایک جگہ رکھے گا سب پھوڑ جائے گا سب پھوڑ جائیں گے دین کے کام کی ڈیفریشن کو سمجھئے جو آدمی امامت کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے جو بزرگ جو عالم دین مدرسے میں حدیث پڑھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں جو واض و نصیحت کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ شیخ جو بہت سارے خلافہ کے تذکیہ اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے اکابرین و اصلاف کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو زوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں تو یہ جو بزرگوں کی نگاہیں ہیں ان کی بھی قدر سیکھئے اس کے علاوہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کا کام ہے وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے الحمدللہ ہمارے بڑھ کے ہوئے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں بڑھ کے ہوئے مسلمان جو تاش کھیلتے ہیں بڑھ کے ہوئے مسلمان جو جو یہ گھڑے میں ہیں اللہ نہ کرے وہ کسی کسی شعبہ میں ہیں ان کو وہاں سے پکڑ کر جو لا رہے ہیں یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے لیکن یاد رکھو ہر آدمی اپنے شعبہ میں کام کر رہا ہے کسی دوسرے شعبہ کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے اگر کم تر سمجھ لے گا تو اس کے اپنے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی